دوستو پرانے سمیں میں راجہ مہاراجہ اپنی جنتہ کے بیچ ان کا حال چال جاننے کے لیے کبھی کبھی بیز بدل کر نکل جائے کرتے تھے اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ ان کو ان سب سانسیوں کے بارے میں بھی پتہ جلتا تھا جو کبھی کسی دوسرے مادیم سے ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی نیتیوں اور پرشاسن کے کام کاج کا سہی سہی آگلن کرنے میں بھی مدد ملتی تھی کھیر دور بدلہ راجہ مہاراجاؤں کا شاسن گیا اور پھر آیا لوگ تنتر یعنی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ چنا گیا جنتہ کے نمائندوں کے دوارہ چلائے جانے والا تنتر اور یوں جنتہ میں سے نکل کر شاسن کرنے والوں کو کہا جانے لگا راج نیتا مگر گمبیر سمسیہ تب ہونے لگی جب یہ نیتاگن پانچ سال میں ایک بار صرف چناؤں کے سمیں ہی دکھنے والی پریجاتی بن کر رہنے لگے اب منتری مکھی منتری دکھ تو ٹھیک تھا مگر ودایقی سے بھی ملنا مانو دور کی قوڑی ثابت ہونے لگا اسی لیے ہم نے شروع کی ہے قوائد نیتا جی کو انہی کی جنتہ کے بیچ میں لے جانے کی وہ بھی بھیس بدل کر ہم جنتہ سے مانگیں گے ودایق جی کا ریپورٹ کارڈ جہاں انہی کے سامنے ہوگی ان کے دعووں کی جانچ اور وہ رہیں گے ہماری اس پوری جانچ پردال کے بیچوں بیچ مگر کچھ یوں کہ نہیں پہچان پائے گی ان کو جنتہ اور نہیں نیتا جی کر پائیں گے کوئی لاغ لپے تو ہو جائے یہ تیار کیونکہ ہم آ رہے ہیں آپ ہی کی گلی محلے میں لے کر آپ ہی کے ودایق کو بنا کر چھپا رستن موسیقی